تمنام عدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں تمنام عدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الارکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال اللہ تبارک وتعالی يرفع اللہ الذین آمنوا مینکم والذین اوتوا لعلم درجات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورصت الانبیاء فان الانبیاء لم يبرسوا دینار ولا درہما انما ورس العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر اور اوکما قال علیہ السلام آپ حضراتی تک سامنے آجو عزیز دوستوں اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھ کر سننے والی فردہ نشین عزددار ماں اور بہنوں اللہ تبارک وتعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا اور ہر پیغمبر کو ان کے پیغمبر ہونے کی علامت کے طور پر لوگوں کو ان پیغمبروں کے سچے نبی ہونے کی نشانی کے طور پر اللہ نے کچھ موجیزیں دیئے سجدنا موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا موجیزہ دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سے بہت سے کام ہوئے کسی وقت یہ لکڑی ازدہہ بن گئی تھی اور کسی وقت اس لکڑی سے سمندر پر جب مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے راستے بن گئے تھے اور ایک دفعہ پانی کی ضرورت تھی پینے کے لئے اس لکڑی سے پتھر پر مارا گیا تو اس پتھر سے پانی کے چشمے نکلے سجدنا دعود علیہ السلام کو لوہے کا موجیزہ دیا گیا تھا کہ دعود علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا موم ہو جاتا تھا قرآن میں اللہ نے کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ ہم نے دعود علیہ السلام کے لئے لوہے کو موم بنا دیا سجدنا علیہ السلام کے ہاتھوں میں موجیزہ تھا کوئی اندھے آدمی کے اگر آنکھ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ لگاتے تھے تو اس کی آنکھ اچھی ہو جاتی کوئی کوڑ کی بیماری والے کے جسم کے اوپر اگر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اس کی بیماری درست ہو جاتی تو اس طریقے سے اور بھی پیغمبروں کو موجیزے دیئے گئے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا موجیزہ ملا تھا پتھر پہاڑ کے چٹان میں سے زندہ اونٹنی نکلی تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کا موجیزہ تھا تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ موجیزہ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ایک حدیث کل پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ٹھیک طور پر اندازہ تو نہیں ہے کہ میری عمر کیا ہے لیکن اللہ تعالی کے آرش کے چہتے پردے میں ایک ستارہ ستر ہزار سال کے بعد طلوع ہوتا ہے ستر ہزار سال میں ایک مرتبہ وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو میں نے وہ ستارہ اپنی زندگی میں بہتھر ہزار مرتبہ دیکھا ہے تو یہ اتنی میری عمر ہے کس نے کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہی ہوں صلی اللہ علیہ السلام تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے تفیل میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ایک حدیث اللہ کے نبی کی کنت نبی و آدم بین الروح والجسد میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے جسم اور اپنے روح کے درمیان میں تھے ایک اور ایک حدیث کنت نبی و آدم بین المائی والطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بھی پیدا نہیں کیا تھا تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر پیغمبر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لئے اس کا علاق جو ہے یہ پانی نہیں یہ تو پھر بیان نہیں ہو سکتا تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے نبوت کی صداقت کو بتانے کے لئے موجزے دیئے ان نبیوں کے امام ان نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بتانے کے لئے بھی اللہ نے موجزے دیئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں چوبیس موجزوں کا تذکرہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چوبیس ہزار موجزوں کا تذکرہ ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الخصائص القبرہ سیرت کے اوپر اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر ذرے میں نبی اپاد صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بتایا ہر چیز میں اللہ کے نبی کا موجزہ جنگل سے گزرتے تھے تو درخت آپ کو سلام کرتے تھے یہ آپ کا موجزہ تھا پہاڑوں کے پاس سے گزرتے تھے تو پہاڑوں کی چٹانے آپ کو سلام کرتی تھی یہ آپ کا موجزہ تھا ایک دفعہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لی تو وہ کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دی اونٹ آپ کے سامنے آکر بات کرتے تھے جانوروں میں یہ آپ کا موجزہ تھا آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دی یہ چاند کا موجزہ تھا ایک دفعہ سورج غروب ہو گیا آپ نے اشارہ کیا سورج واپس آ گیا اشارے سے چاند کو چیرے دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو آثر کیا دن چلا گیا تھا رات ہو گئی تھی پھر سورج کو واپس نکال کر لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں اثر کی نماز نہیں پڑے تھے تو کائنات کے ذرے ذرے میں نبی اپاد صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ تعالی کے برحق نبی ہیں سچے نبی ہیں مگر اللہ کے نبی کے جتنے موجزے تھے اور دیگر انبیاء اکرام کے جتنے موجزے ہیں دنیا سے نبی چلے گئے موجزہ بھی چلا گیا اب دنیا میں نہ صالح علیہ السلام موجود ہے نہ ان کی اونٹنی کا موجزہ موجود ہے اب دنیا میں نہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہے نہ ان کی لاتھی کا موجزہ موجود ہے اب دنیا میں نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور نہ ان کا احیاء موتا والا موجزہ موجود ہے آئیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ قیامت سے پہلے دجال کو ختم کرنے وہ الگ تاپیق ہے اب دنیا میں نہ دعوت علیہ السلام ہے اور نہ ان کے ہاتھوں میں لوہا موم ہونے کا موجزہ ہے اور آج دنیا میں اللہ کے نبی بھی موجود نہیں ہے اور ان کے ہزاروں موجزے بھی موجود نہیں ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ہزاروں موجزوں میں جو سب سے بڑا موجزہ ہے وہ آج بھی زندہ قیامت تک زندہ رہے گا نبی دنیا میں نہیں ہے لیکن نبی کا وہ سب سے بڑا موجزہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا اور وہ موجزہ کیا ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام پر اتارا یہ اللہ کے نبی کا موجزہ ہے علماء اس کو علمی موجزہ کہتے ہیں علمی موجزہ قرآن کے اندر علم ہے نا قرآن اپنے پڑھنے والوں کو علم سکھاتا ہے تو اس کے اندر علمی موجزہ ہے اس میں اور یہ علمی موجزہ ایسا موجزہ ہے جو آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گئے اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو نبی بنایا غارِ حرا کے اندر جبریلِ امین کو بھیجا وحی دے کر تو سب سے پہلی جو وحی اللہ کے نبی کے اوپر اتاری گئی وحی کا مطلب اللہ کا پیغام اللہ کا میسج جو پیغمبروں کو میسنجروں کو دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام پر اتاری آپ غارِ حرا کے اندر تھے غارِ حرا قابط اللہ سے تین چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے اس غار میں اللہ کے نبی جاتے تھے مراقبے کرتے تھے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے تنہائی میں تو ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال مکمل ہو گئی تو جبریل امین آپ کے پاس وحی لے کر آئے اور جبریل امین نے آ کر آپ سے کہا اقرع پڑھو پڑھو یعنی اللہ تعالیٰ نے اب نبی کو جب نبی بنایا اور اس نبی کے ذریعے سے قیامت تک ایک ایسی امت کو تیار کرنے کا فیصلہ کیا جو امت اب تک دنیا میں آنے والے سارے نبیوں کے امتوں کی سردار ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے میدان محشر میں ایک سو بیس صفے ہوں گی جیسا یہ آپ کی مزید کی صفے نا آپ کی ایک صف میں پندرہ بیس لوگ آئیں گے تو قیامت میں ایسا ایک سو بیس صفے رہے گی جن میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے پورے انسان وہ ایک سو بیس صفوں میں آ جائیں گے اب اندازہ کریں آپ کے وہ ایک سو بیس صفوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اگر آ جائیں گے تو ایک صف میں کتنے لوگ ہوں گے ایک سو بیس صفے ہوں گی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو سوالاک پیغمبر آئے ان پیغمبروں کے جو فالوور سے ان کے ماننے والے ان کے امتی صرف تیز صفح میں رہیں گے ہو اور میری امتی نووت صفحوں میں رہیں گے ہو اللہ کے نبی کی امت اتنی تعداد میں ہوگی تو جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی امت کو تیز صفحوں کی امت کے لیے اللہ نے سوالاک پیغمبروں کو بھیجے اور نووت صفحوں کی امت کے لیے اللہ نے ایک ہی نبی کو بھیجا اور وہ جو نووت صفحوں کی جو امت ہے نا وہ بقیہ تیز صفحوں کی امت کی سردار وہ کیونکہ ان کا نبی پورے نبیوں کا سردار ان کا نبی پورے نبیوں کا سردار تو ان کی امت پوری امتوں کی سردار اب اتنی بڑی امت جہالت کے ساتھ تو چلنے ہی سکتی نا دنیا میں اور یہ امت کون جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لئے لیڈرشپ کے لئے پیدا کیا امامت کا مطلب نہیں سمجھیں گے لوگ لیڈرشپ جلدی سمجھیں گے تو اللہ کے نبی کی جو امت ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لیڈرشپ کے لئے پیدا کیا آپ میں سے ہر آدمی لیڈر ہے یہ پورے بچے لیڈر ہے اور جو بڑے لوگ ہیں وہ پریزنٹ لیڈر ہے آپ لوگ اگر آپ اپنے اندر لیڈرشپ محسوس نہیں کر رہے ہیں تو آپ جا کے بڑھ کے سوچو کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے جو ہمارے اندر لیڈرشپ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دنیا کی لیڈرشپ کے لئے پیدا کیا اور لیڈرشپ جہالت کے ساتھ نہیں چلتی جہالت کے ساتھ چلے تو وہی چھال ہوتا جو ہی ہیں تمہارے پاس ہو کے ہے حال پڑے لی تھے لوگوں کے اندر اگر لیڈرشپ آئیں گی تو سرقی کریں گے جاہلوں کے ہاتھ میں اگر حکومت دے دیئے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بولتا تھا کھل کے کھل کے جو بولنے میں بدنام ہوں باہر کا میں کان کر کے آپ لوگ جو ہے میری زبان بن کر دی بن ہے تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے علم دیا اور اتنی بڑی امت کو جب تیار کرنے کے لیے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور آپ کے نبوت کا آج پہلا دن تھا اس پہلے دن آپ کی جبریل امین سے پہلی ملاقات اور پہلی ملاقات میں جب جبریل امین آپ کے پاس آئے سلام ہوا السلام علیکم علیکم السلام پہلا جملہ جبریل امین کا اقرار پڑھو پہلا جملہ پڑھو انسان کی زندگی میں ہزاروں جملے ہو سکتے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں جملے ہوتے جو انسان زبان سے ادا کرتا جبریل امین بھی اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو پہلا جملہ پڑھو اقرار عربی زبان میں اس کے معنی ہے پڑھنا گویا اللہ تعالی نے اقرار کے ذریعے سے اب یہ بتا دیا کہ جس نبی کی نبوت کی شروعات پڑھنے کے ذریعے سے ہے اور جس نبی کے ہدایت اور تعلیم دینے کی شروعات پڑھنے کے ذریعے سے ہے تو اب اس نبی کی تعلیم کو جب تک آپ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ اس کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے جس کامیابی تک اللہ تعالی آپ کو اس نبی کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہے لہذا جب جبریل امین نے کہا اقرار پڑھو اللہ کے نبی نے کہا ما انا بیقاری میں قاری نہیں ہوں میں ابھی قاری سب تلاوت کیے تھے نا سورہ آسین کی بہت بہترین پڑھے تھے ماشاءاللہ تو قاری کا مطلب پڑھنے والا قاری کا مطلب قرارت کرنے والا تو اللہ کے نبی نے کہا ما انا بیقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں اور صحیح بات تھی وہ کہ آپ کسی کے پاس پڑھے ہوئے نہیں تھے آپ امی تھے امی کا مطلب جو کسی کے پاس نہیں پڑھے انپڑھ نہیں بول سکتے اللہ کے نبی کو آپ انپڑھ تھے بول کے نہیں بول سکتے کیوں انپڑھ اسے کہا جا سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی جیہالت کرے اسے انپڑھ بولتے بولتے ہیں ہمارے پاس کہا پڑھ لکھ کے اپلیاں چننا بولتے ہمارے پاس سلنگانہ میں کہاوا تھے پڑھ لکھ کے اپلیاں چننا اپلیاں مطلب تو انپڑھ اسے کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی جاہل ہو اور امی اسے کہا جاتا ہے جس نے کسی کے پاس بازہ آفتہ نہ پڑھا ہوئے اللہ کے نبی کسی کے پاس بھی نہیں پڑھے اور یہ اللہ کا نظام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو پڑھانے کے لئے کسی اور کے پاس پڑھنے کا نظام نہیں بنایا اللہ نے تو اللہ کے نبی نے کہا مہا نبی قاری مجھے پڑھنے نہیں آتا دو تین مرتبہ ایسا ہوا اور وہ دو تین مرتبہ میں جبریل امیم نے اللہ کے نبی کو گلے سے لگا کے دبایا زور سے ایسا دبایا حدیثوں کے اندر ہے کہ جیسا جان نکل جاتی نا ہمارے پاس لوگ ولی میں ملتے دیکھئے کبھی کبھی جگری دوست ویسا دبایا جبریل امیم نے عیدوں کے موقع پر بھی ملتے لوگ گلے لیکن ولی میں کا ذرا اسپیشل گلے رہتے ہو تو تین مرتبہ ایسا ہونے کے بعد وہ جو دبائے تھے جبریل امیم جو پرس کیے تھے اللہ کے نبی کو تو وہ پرس کرنے سے اللہ تعالی نے انلاک کر دیا جو تعالی پڑا ہوا تھا نئی پڑھنے کا وہ کھل گیا اب تعالی اور یہ اللہ کا نظام تھا ہے اب اس کے بعد جبریل امیم پڑھنا شروع کیے اقرأ بسم ربک اللہ خلق اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھو جس رب نے پیدا کیا خلق الانسان من علق اس رب نے انسانوں کو گندے پانی سے پیدا کیا خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا اقرأ وربک الاکرم اپنے عزت والے رب کا نام لے کر پڑھو اللذی علم بالقلم جس نے لوگوں کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم لوگوں کو ایسا علم سکھایا جس کو لوگ جانتے نہیں تھے بڑی عجیب باتیں یہاں پر پہلے کیا بتایا چہتی آیت میں اللذی علم بالقلم انسانوں کو لکھنے کے ذریعے سے علم سکھایا لکھنا پڑھنے سے آتا نا بھئی علم مگر پانچ میں آیت کیا بھر رہے اللہ تعالی علم الانسان ما لم يعلم انسان کو ایسا علم سکھایا جس کو انسان جانتا نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں کی خصوصیت ہے کہ جو آدمی لکھ کر علم حاصل کرتا ہے قلم کے ذریعے سے یعنی مدرسے میں جا کر مکتب میں جا کر علماء کے پاس جا کر دین کا علم حاصل کرتا ہے لکھنے کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے اور اس علم کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالی انسان کو ایک ایسا علم دیتے ہیں جو علم کسی اور کو نہیں آتا ہو ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من عملا من عملا بما علیمہ جو آدمی اس کو جتنی معلومات ہے اتنی معلومات پر اگر عمل کر لیا وَرَّسَهُ اللَّهُ الْعِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اللہ تعالی اس کو ایسا علم عطا کریں گے جسے وہ جانتا نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے علماء ایسے ہیں یعنی بہت سارے علماء کی کتابیں ایسی ہیں آج کہ ان کو اچھے اچھے علماء نہیں سمجھ سکتے دارالعلوم دیوبن کے جو فانڈر تھے بانی حجت الاسلام آیت من آیت اللہ امام الاکبر قاسم العلوم والخیرات منبع الفیوز والبرکات امام قاسم نانو تیو رحمت اللہ ان کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں آج کے زمانے کے بڑے بڑے علماء ان کتابوں کو نہیں سمجھ سکتے ایسا علم ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے آج کے زمانے کے بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ سکتے ان کی کتاب کو حالانکہ اردو زمان میں ہیں کتابیں وہ کوئی ایران توران کی زمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو علم پر عمل کی برکت سے ایسا علم دے دیتے تھے جو علم اوروں کو سمجھ میں نہیں آتا پالن حقانی صاحب کا نام سنے ہوں گے اب گجرات کے پالن حقانی صاحب تھے نا قوال تھے قوال دھولتاشا مارتے تھے اللہ تعالیٰ نے جذب کر لیا اپنے قریب کر لیا کسی مدرسے کے پڑے ہوئے نہیں تھے آج ان کی کتابیں ہیں شریعت و جہالت اور بھی کتابیں ہیں ان کی تقریر جب ہوتی تھی تو بڑے بڑے علماء جو ہے سوچ میں پڑھ جاتے تھے کہ یہ آدمی یہ باتیں کہاں سے بول رہا حالانکہ وہ باتیں ہٹ کے نہیں رہتی تھی دین سے خیری ایک الگ موضوع تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی وحی آئی وہ تعلیم کی وحی آئی اقرار پڑھو اللہ تعالی نے تیویس سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین کو چوبیس ہزار مرتبہ بھیجا تیویس سال میں جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس چوبیس ہزار مرتبہ ہے وہی لے کر اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں وہ زبان سے تو آپ کی ادا ہوئی لیکن وہ بھی اللہ کے منشے اور اللہ کی مرضی کی باتیں ہیں پوری علماء نے حدیثوں کو جمع کیا اٹھارہ لاکھ سے زیادہ حدیثیں اور قرآن مجید کے اندر تیس پاروں میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں یہ سب کیا ہے یہ سب علم ہے یہ اللہ تعالی نے تیویس سال میں یعنی چالیس سال کے عمر میں آپ نبی بنے تیرسٹھ سال کے عمر میں آپ کا انتقال ہوا تو یہ تیویس سال میں اللہ تعالی نے نبی کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے علم دیا اور نبی نے وہ علم صحابہ کو دیا صحابہ نے وہ علم اپنے بادوالوں کو دیا پھر بڑے بڑے علماء جو جن مشتہد کہا جاتا ہے مشتہد کا مطلب قرآن سے مسئلہ مسائل نکالنے والے حدیثوں سے مسئلہ مسائل نکالنے والے علماء اکرام جن میں سب سے بڑا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید سے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے سترہ لاکھ سے زیادہ مسئلہ مسائل بنا کے ہم کو دیا ہے آج ہم جو مسئلہ مسائل پڑھتے نا سترہ لاکھ سے زیادہ مسئلہ مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن سے حدیث سے نکال کے دیا ایک چھوٹا ایکسپلن میں آپ کے سامنے دے رہوں چھوٹی مثال تفصیل سنانے کا موقع ہی نہیں اللہ کے نبی میراج میں گئے حدیث میں ہے ساتوں آسمانوں پہ گئے حدیثوں میں ہے چہتے آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقعہ تھی حدیثوں میں وہاں پر چہتے آسمان پر جیسا دنیا میں مسلمانوں کا قبلہ قابط اللہ ہے تو وہاں چہتے آسمان پر آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اب یہ پیچھے بیت المعمور ہے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے یہ حدیثوں میں موجود ہے امام آزم مہنفہ رحمت اللہ علیہ یہاں سے ایک مسئلہ نکالے کیا مسئلہ نکالے قبلے کی طرف پیٹھ کرنا جائز ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے چہتے آسمان پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں امام آزم مہنفہ دنیا والوں کے لئے مسئلہ نکال کے بتائے قبلے کی طرف تم لوگ بھی پیٹھ کر کے بیٹھ سکتے لیکن فیر نہیں کر سکتے بیت بھی ہو اب ادھر پیچھے قبلہ ہے اب ہم بیٹھے اس کو قبلے کی بیت بھی نہیں بولتے کیوں کیونکہ حدیث میں ہے نا وہاں پیغمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آسمان پہ اگر وہ غلط ہوتا تو پیغمبر وہ غلط ہی ہوئے نہیں کرتے جب پیغمبر وہاں پر کر دیئے تو دنیا والوں کے لئے مسئلہ بن گیا کہ تم بھی تمہارا جو دنیا کا قبلہ ہے اس طرف پیٹھ کر کے بیٹھ سکتے یہ ہے علم اور یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا علم الانسان ما لم یعلم انسانوں کو ایسا علم دیا جسے وہ جانتے ہی نہیں تھے تو اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو علم دیا یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام ہنڈرڈ پرسنٹ سو فیصد صحابہ اللہ کے نبی سے علم سیکھتے تھے صحابہ میں آپس میں باری طے ہوتی تھی صحابہ میں آپس میں باری طے ہوتی تھی کہ ایک دونوں آپس میں پہہ کر لیتے تھے کہ بھائی ایک دن آپ کمانے جاؤ میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھوں گا اور جو کچھ اللہ کے نبی مجھے سکھائیں گے رات میں میں آپ کو سکھا دوں گا اور دوسرے دن میں کمانے جاؤں گا آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنا اور جو کچھ اللہ کے نبی سکھائیں گے وہ آپ مجھے سکھا دینا تو اس طریقے سے ہنڈرڈ پرسنٹ صحابہ اکرام کا ماحول علم کے سیکھنے کا تھا سکھانے کا اچھا صحابہ سیکھتے تھے اپنے حد تک نہیں رکھتے تھے جس آج جمعہ میں بیان ہوتا مرد حضرات مزیدوں میں بیان سن لیتے عورتیں محروم ہو جائتے کوئی مرد بہت کم مرد گھروں میں جا کے بولتے ہوں گے کہ آج امام صاحب یہ بات بتائے مولانا یہ بات بتائے مگر صحابہ کا ماحول ایسا تھا کہ صحابہ سو فیصد جو کچھ اللہ کے نبی کی مجلس میں سنتے جا کے اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو چیزیں سنا دیتے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام میں ہنڈرٹ پرسنٹ ایجوکیشن تھا تعلیم کی اور کیسی تعلیم بلکل کھری کھری تعلیم اتنا پختہ ان کا علم تھا کہ کسی سے دھرتے نہیں تھے سجدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر الممینین ہے خلیفہ ہے آدھی دنیا پہ حکومت ہے آدھی دنیا کے بادشاہ بول سکتے ہیں آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے خدبہ دے رہے ہیں خدبے میں مہر کا مسئلہ آ گیا شادی کے بعد جو آورتوں کو دولنوں کو جو مہر دیا جاتا ہے دولے کی طرف وہ مسئلہ آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیگر ایک مقدار متعین کرنے کا اعلان کیا کہ لوگ اپنی اپنی مرضی سے مہر رکھ رہے ہیں لہٰذا ہم یہاں سے ایک فیگر اتنا ایک مقدار متعین کر دیں گے جو آدمی بھی شادی کرے وہ اپنی بیوی کو اتنا مہر دیں کون اعلان کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق کون ہے حضرت عمر فاروق پورے صحابہ اپنی مرضی سے آ کے مسلمان بنے تھے حضرت عمر فاروق کو اللہ کے نبی اللہ سے مانگے تھے یہ دے دیجئے ہمیں سارے صحابہ نبی کے چاہنے والے نبی حضرت عمر کے چاہنے والے اور حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا دنیا میں میں آخری نبی ہوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر شیطان چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں جب تم مریں گے نا شیطان نکل کے آئیں گے دنیا میں دھم مچانے کے لئے خود ہم مچانے کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تمہارے مرنے سے پوری آسمانی مخلوق ماتم منائے گی اور پوری ابلیس اور اس کی ضروری شیطان خوشیاں منائے گے وہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کے خدبہ دے رہے آدھی دنیا پہ سکھا چلتا ہوں انہوں کا اچھے چھوک اڑ بیٹھ کرا دیتے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت خالد بن ولید دو سو ستر جنگ لڑے تھے دو سو ستر جنگ انہوں نے لڑی اللہ کے نبی نے حضرت خالد کو اللہ کی تلوار کہا تھا خالد سیفم من سیو فی اللہ خالد اللہ کی تلوار ہے حضرت خالد ایک جنگ کے اندر تھے دشمنوں کے درمیان میں گھس کے بس تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے حضرت عمر کا لیٹر آ گیا کہ یو آر سسپنڈ تم سسپنڈ ہے اب فوج کے کمانڈرین چیف تھے حضرت خالد بن ولید فوری تم سسپنڈ ہے تمہاری جگہ پہ فلان کو بٹھا دو خاموش پیچھے اڑ گیا ایسا حکم چلتا تھا حضرت عمر پاروق کا ایک صحابی مصر کے گورنر تھے پورا مصر ان کا انڈر کنٹرول تھا حضرت عمر لیٹر لکھے تمہارا انکم سورسز کیا ہے لیٹر بھیجو ہمارے پاس پھر جب حضرت عمر کو تھوڑا سا وہ ہوا بولے ہم آپ کو سسپنڈ کر رہے ہیں گورنرشپ سے آئیے مدینہ اور اپنی جگہ پہ فلان آدمی کو بٹھائیے ایسا حکم چلتا پر نہیں مارتے تھے کوئی حضرت کے سامنے تو حضرت عمر فاروق ممبر پہ ٹھہر کے خدبہ دے رہے ہیں ہماری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی سنو ممبر پہ ٹھہر کے ممبر پہ ٹھہر کے خدبہ دے رہے ہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عورتوں دلہنوں کے لیے مہر کا ایک مقدار مہر کی ایک مقدار ایک فیگر متعین ہو جانا چاہیے مجمع میں سے ایک بوڑی کھڑی ہوئی بوڑی عورت بلکل غریب کھڑے ہو کر اس عورت نے کہا کہ عمر بیٹ جب نبی نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کے لیے مہر کا ایک فیگر متعین نہیں کیا تو کون ہوتا ہے عورتوں کے لیے مہر کا فیگر متعین کرنے والا بیٹ بیٹ کے خاموش ایسا علم تھا سب کو تھا کھرا کھرا علم امیر المومنین کو بھی ایک بوڑی عورت پتہ نہیں وہ کیسی تھی ہوگی کھڑے ہو کے اس نے ٹوپ دیا وقت کا امیر المومنین جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا قرآن مجید میں چونتیس آیتیں ایسی ہیں حضرت عمر کی زبان سے نکلی اللہ نے اس کو آسمان سے قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں اٹائش کر دیا وہ عمر کو آئینہ دکھا رہی ہے کہ عورت بیٹھو تم کون ہوتے ہو مہر متعین کرنے والے جب نبی نے اپنے صحابہ اپنی بیٹی کے لئے متعین نہیں کیا تو تم کون ہو صحابہ کے اوپر اللہ کے نبی نے علم کی محنت کی کیونکہ علم امام ہے عمل مختدی ہے امام صاحب اگر بغیر وضو کے نماز پڑھے تو ہوتی جی نماز پچھے والوں کی آپ زمزم سے بھی پانی نہا کے آئے تو نہیں ہوتی آپ کی نماز امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے پچیس لاکھ لوگ زمزم سے پانی نہا کے زمزم سے وضو بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کا وضو نہیں ہے صد کی نماز برباد آپ بولیں گے ارے میں زمزم سے وضو بنایا تھا آپ نہیں چلتا آپ بولیں گے میں صاف سمندہ کہ پانی سے وضو بنایا تھا آپ نہیں چلتا امام صاحب صحیح رہنا اسی لئے صحابہ کے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی ہی نماز پڑھاتے تھے ان کے بعد حضرت ابو بکر پورے صحابہ میں سب سے بڑے مرتبے والے انہوں ہی نماز پڑھاتے تھے ان کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر سب سے بڑے انہوں ہی نماز پڑھاتے تھے ان کے بعد حضرت عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وہی لوگ نماز پڑھاتے تھے امام کا مرتبہ اتنا بڑا مرتبہ ہے معمولی چیز نہیں ہے امام کا مرتبہ امام کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہے جو بادشاہ وہی امام اب ہمارے پاس بادشاہ لچے لفنگوں کے پاس چلے گی لیڈرشیپ اس لئے امام صاحب کے قدر نہیں معلوم ہوئی خوم کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ لچے لفنگ کروڑوں روپے ہڑپ لے رہے ہیں اس لئے امام صاحب کی تنخواہ سب سے کم تنخواہ ابھی آپ کے مغبرہ مسجد میں عشاء کے نماز ہوئی نماز پڑھ کے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ دل میں ایک بار ڈالے دنیا کے اندر تین قسم کے ہی لوگ ہیں ایک غریب ہے دوسرا امیر ہے تیسرا امام ہے دنیا کے اندر یہ تینی قسم کے لوگ ملیں گے آپ ایک غریب ایک امیر اور ایک امام کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے غریب سونس سونچ کے خرچ کرتا اس کے بعد اگر دنیا میں کوئی سونچ سونچ کے خرچ کرنے والا ہے تو بس اماموں کی جماعت اس کے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی سونچ کے خرچ کرنے والے نہیں مامو علیہ آج کل میسری روزانہ کے سات سو روپے لے رہا دس دن میں سات ہزار کماتا امام صاحب کی تیس دن کی تنخواہ سات ہزار روپے مرتبہ نہیں معلوم لوگوں کو امامت کا کیا مرتبہ تھا تو علم اصل میں امام ہے عمل مختبی آپ کا علم جیسا ہوگا آپ کا عمل ویسا ہوگا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قلیل العمل مع العلم کثیر آپ نے چھوٹا سا عمل کیا مگر علم کی روشنی میں کیا تو یہ عمل آپ کا بہت زیادہ ثواب دلائے گا وَكَثِيرُ الْعَمَلِ مَعَ الْجَهْلِ قَلِيلِ اور آپ بہت سا عمل کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ کا عمل علم کی روشنی میں نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے حدیث میں میں اپنی بات نہیں بولتا اس لئے ہمارے بڑوں نے جو چھے نمبر رکھے نا تیسرا نمبر کیا ہے اس میں علم و ذکر کئی کو ہے تیسرا نمبر علم و ذکر کیوں ہے پہلا نمبر ایمان ایمان کے بغیر کوئی چیز چلتی نہیں نہ دنیا میں چلتی نہ آخرت میں دوسرا نمبر نماز دنیا کی سب سے بڑی عبادت نماز نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دنیا میں اس لئے اللہ کے نبی کیا بولے عورتی عینی میرے آنکھوں کی دھنڈا قسم ہے بولے اللہ کے نبی روزے میں ہے بولے حج میں ہے زکاة میں نماز میں کیوں؟ نماز کائنات کی روح زمین کی سب سے بڑی عبادت پہلا نمبر ایمان دوسرا نمبر نماز اب یہ دونوں کے بعد جو سب سے important جو چیز تھی تیسرا نمبر وہی ہے علم اور ذکر علم اور ذکر جب علم آدمی کے اندر آتا نہ تو تھوڑا بڑا پن بھی آتا اگر ذکر کر لیے تو بڑا پن برابر ہو جاتا وہاں پر اس لئے دونوں کو جوڑ کے رکھے وہاں پر علم اور ذکر تو ہمارے بڑوں نے ہمارا رشتہ علم سے جوڑا اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے درجے دیں گے عزت دیں گے ان کو اللہ تعالیٰ تم نے ایمان والوں کو عزت دیں گے اور علم والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا دیں گے درجے دیں گے اب یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ صرف علم کو جوڑا کسی اور چیز کو نہیں جوڑا حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے مگر ان شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے کس شعبے کو ایمان کے ساتھ جوڑا علم کو جوڑا کیونکہ دیکھو یہ لیٹے ہیں ایلی ڈی لیٹے اگر ہم یہ لیٹوں کو بند کر دیں گے تو کیا ہوگا اندھیرہ ہوگا نا کیونکہ رات ہے اندھیری ہے اندھیری رات میں اجالے کے لیے ایلی ڈی لیٹ لگائی گی اچھا لیٹ کا کلر کیا ہے سفید ہے میں بھی میٹ پلی سے آتے آتے سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ہری لیٹ آپ کو ملے گی بلو لیٹ آپ کو ملے گی ریڈ لیٹ بھی آپ کو مل جائے گی اور آج کل کی ایلی ڈی لیٹیں ساری کی ساری ویٹ ہے دنیا میں آج تک کوئی عقل مند بلاک لیٹ نہیں بنایا بلاک لیٹ آج تک کوئی نہیں بنایا یہ ویٹ لیٹ ہے رات کے اندھیری میں اگر یہ لیٹ کو چالو کر دیئے تو دن کے جیسا اجالہ ہو جاتا تو کوئی بلاک لیٹ بھی بنانا تھا تاکہ دن کے اجالے میں کمرے میں چالو کرے تو رات کے جیسا اندھیرہ دکھنا تھا نہیں ہوتا نا اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ لوگ روشنی کے اوپر محنت کرتے اندھیرے کے اوپر محنت نہیں کرتے اور علم کیا ہے علم ہدایت کی روشنی ہے اور جہالت دین کا علم نہ حاصل کرنا یہ گھمراہی کا اندھیرہ ہے اندھیرے کے اوپر کوئی محنت نہیں کرتا روشنی کے اوپر لوگ محنت کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی وہ ہدایت کی روشنی پانے کے لیے علم حاصل کرنے والی آیت نازل فرمائی اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ایک بہت بڑے عالم دین تھے حضرت مولانا مناظر حسن گلانی رحمت اللہ علیہ نظام کے زمانے میں حیدرباد میں جو ہماری عثمانیہ یونیورسٹی ہے نا اس کے چانسلر تھے وہ نظام کے زمانے میں دارالعلوم دیوبن کے پڑے ہوئے تھے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے تو ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا صبح میں تو اس میں ایک عجیب و غریب بات لکھے انہوں نے انہوں نے لکھا کہ قرآن کی تفسیر پہلے مت پڑھو انہوں نے لکھا کہ قرآن کی تفسیر پہلے مت پڑھو میں کئی سالوں سے میں سوچتا تھا کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر پڑھنی چاہیے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں جو علم چھپا کر رکھا وہ تفسیروں میں علماء کرام نے بیان کر دیا لیکن آج صبح میں ایک نئی چیز پڑھنے میں ملی انہوں نے لکھا کہ قرآن کی تفسیر پہلے مت پڑھو پہلے عربی زبان سیکھ لو تھوڑا علم کورس پڑھ لو قرآن کا اگر ترجمہ آ گیا تو انہوں نے لکھا کہ روزانہ قرآن کھول کر آج تمہارا کیا حال چل رہا بھئی آج کا دن ہمارا کیسا گزرا اچھا گزرا برا گزرا ہر آدمی کو معلوم ہے کسی آدمی کو بیوی بچوں کا ٹینکشن ہے کسی آدمی کو کاروبار کا ٹینکشن ہے کسی آدمی کو بیماریوں کا ٹینکشن ہے کسی آدمی کو دنیا کا ٹینکشن ہے کسی کو آخرت کا ٹینکشن ہے اور کوئی آدمی خوش ہے کوئی کاروبار میں خوش ہے کوئی بیوی بچوں میں خوش ہے کوئی اپنی دولت اور جائدات میں خوش ہے ہر قسم کے لوگ ہیں نا آج مسلمان ہیں پوری دنیا میں پریشان ہیں حالات سے دو چار ہیں تو مولانا مناظر حسن جیلانی صاحب نے لکھا قرآن کی تفسیر پہلے مت پڑو قرآن کھول کے آج تمہاری کیا حالت ہے وہ حالت کو قرآن میں ڈھونڈو آج تمہاری کیا حالت ہے اس کو قرآن میں ڈھونڈو تمہاری حالت یقیناً قرآن میں ملے گی اور اس حالت کو کیسا ڈیل کرنا کیسا منیج کرنا ہے آگے پیچھے کیسا منٹین کرنا ہے اس کا بھی حال آپ کو قرآن میں ملے گا اسی لئے قرآن کو کیا کہا جاتا ہے حدل المتقین تقضے والوں کے لئے قرآن کیا ہے ہدایت کا سامان ہدایت کا مطلب راستہ بتاتا ہے راستہ کب بتائیں گا بھئی میں آج پریشان ہوں مجھے اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے پڑھنا میری ذمہ داری ہے اگر میں پڑھوں گا تو وہ راستہ مجھے ملے گا اگر نہیں پڑھوں گا تو نہیں ملے گا وہ راستہ مجھے اب اس کے لئے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کو کم از کم کتنا علم حاصل کرنا چاہیے وہ جو بولتے ہیں ہمارے پاس کم سا کم اتنا علم حاصل کرنا کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے فرض ہے بولتے نہیں بولتے وہ تو بات کی باتیں ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو دین کا علم تو بہت زیادہ ہے دین کا علم تو بہت زیادہ ہے اس سے پہلے قرآن کا علم ہے تو ہم میں سے کم از کم ہر آدمی قرآن مجید پڑھنے والا بن جائے اتنا علم تو سب کو آنا چاہیے اور قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ قرآن کو جب ہم عربی میں پڑھیں گے جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو خود بخود اس کا ترجمہ بھی ہمارے دماغ میں آ جانا تو پھر کیا ہوگا جتنی آیتیں ہمارے سامنے آئے گی اس کا ترجمہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے درجے میں تو یہ چیز ہر ایک کو ہونی چاہیے اور اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو کم سے کم دوسرا درجہ دوسرا درجہ کیا ہے قرآن تجویز سے قرآن کے ساتھ تو پڑھنا آ جائے اور اردو زبان چونکہ ہماری مادری زبان ہے ہماری لوکل کی زبان ہے اور پوری دنیا میں عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ دین کا لٹریچر اردو زبان کے اندر کروڑوں کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی اتنا زیادہ عربی زبان کے بعد دین کا آپ کو لٹریچر اردو کے علاوہ کسی اور زمان میں نہیں ملے گا تو آپ کو کم از کم تجویز سے قرآن پڑھنا آنے کے بعد اتنا تو اردو پڑھنے آنا چاہیے کہ آپ روزانہ کم سا کم آدھا صفحہ یا ایک صفحہ قرآن مجید کی کوئی اچھی سی تفسیر پڑھے ترجمے کے ساتھ کیونکہ قرآن کا جب ترجمہ آپ کو آئے گا تو پھر نماز میں مزا آئے گا یہ جو بولتے ہیں نا کہ نمازیں ہماری صفت صلاح زندگی ہماری صفت صلاح پر آ جائے اور ہماری نمازوں میں کیا آ جائے جان آ جائے صفت احسان تو نمازوں میں جان کب آتی ہے معلوم ہے نمازوں میں جان اس وقت آتی ہے جب آدمی نماز میں قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کے ترجمے کے ترجمے کو اپنے دماغ میں چلاتے ہوئے آدمی پڑھیں آپ فرقات مانتے ہیں اللہ اکبر فوری آپ کے ذہن میں اللہ اکبر کے ساتھ آ جانا چاہیے اس کا ترجمہ کہ کائنات میں اللہ سب سے بڑے جب یہ ترجمہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا تو پھر اللہ اکبر بولنے میں بھی آپ کو مزا آئے گا پھر آپ سنا پڑھتے ہیں سنا کا مطلب اللہ کی تعریف جب آپ سبحانک اللہم کہیں گے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کی ذات ہر ایک سے پاک ہے وَتَبَارَا قَسْمُكَا آپ کا نام بابر کا تھے وَتَعَالَا جَدُّكَا آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَا آپ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں سنا آپ پڑھ رہی ترجمہ آپ کے دماغ میں چلنا چاہیے جب سنا کے ساتھ ترجمہ آپ کے دماغ میں چلے گا تو خود با خود نماز میں دل لگنا شروع ہوگا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بغیر کیا ہوں گا توتوں کے جیسا زبان سے سنا پڑھ رہی دماغ جو ہے اسٹوڈنٹس ہے تو کالج میں ہے بزنسمن ہے تو کاروبار میں دماغ ہے بیوی بچے ہیں گھر میں جھگڑا کر لے کے آگئے تھے بیوی کے بارے میں پلاننگ دماغ میں چل رہی زبان تو سنا چل رہا ہے اب نماز کے اندر جان کہاں سے بنے گی تو بنیادی طور پر ہم میں سے ہر آدمی کو اتنا علم تو آنا ضروری اب اس کے بعد آگے اللہ نے کیا فرمایا قرآن کی ایک آیت ہے یعنی تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں درک حاصل کرے سمجھ حاصل کرے یعنی عالم بننا ہر ایک کے لئے ضروری نہیں ہے عالم بننا ہر ایک کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن دین کا موٹا موٹا علم حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے اس کے لئے میرے بھائیوں یہ موجودہ جو حالات چل رہا ہے جو دور چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے اور اب ہم قیامت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں قیامت کبھی بھی آ سکتی یہ دجالی زمانہ ہے دجالی بابا بیٹھ جاؤ بیان ختم ہونا کے بعد پلاؤ ہو جاتا پاندس منت میں یہ دجالی دور ہے دجالی فتنوں کا زمانہ ہے آج فتنے بڑی تیزی سے عام ہو گئے اور شیطان کے چھیلے دجال کے چھیلے دجال کے ایجنٹ پوری کوشش کر رہے ہیں زمانے کو گندہ کرنے کی ماحول کو گندہ کرنے کی آج فلمیں جو ہے دیکھی آپ ہر زبان میں فلم بن رہی آج پہلے نہیں ہوتا تھا صرف ایک ہالی وڈ تھا بس انگلیش فلمیں بنتی اس کے بعد بالی وڈ آیا اردو فلمیں بننے لگ اس کے بعد تمیل فلمیں الگ ملی عالم الگ پھر ٹالی وڈ آپ کا تلگو فلمیں الگ یعنی سب کو گھیرنا ہے اس کے اندر ڈال کا لوگ پہلے ٹھیٹروں کو جاتے تھے فلم دیکھنے کے لئے سو میں سے دو لوگ جاتے تھے ہوں گے اس کے بعد ٹی ویوں کا دور آیا ہر گھر میں ٹی وی پہنچائی گی اور ٹی ویوں کے ذریعے سے اب فلم دیکھنے کے لئے ہر ایک کے پاس دھئی گھنٹے تین گھنٹے ٹیم نہیں سیریالوں کو لائے ہماری بہنیں میری بات سن رہی ہوگی سیریالوں کے ذریعے سے عورتوں کو لط لگائے عادت خراب کریں کیونکہ ساز بھی کبھی بہو تھی کیونکہ امہ بھی کبھی انٹی تھی کہانی گھر گھر کی کہانی ہر گھر کی ہمارے بچپن میں ٹاپ سیریال تھے چلتے تھے ایسا جنون عورتوں کو بٹھایا گیا آج نماز چھوڑ گئی تو کل قضا نہیں ہوتی آج کا سیریال چھوڑ گیا تو کل صبح میں گیارہ بجے سے پھر اس کے قضا بھی ہو ری عادت ڈالے پہلے پھر جب سیریالوں کی عادت پڑی فلم انڈسٹری بن نہیں بھی نہ اور زیادہ اپ ڈیٹ ہوئی اور زیادہ اس کا کاروار سو کروڑ کی کلپ کی فلم کتے پانچ سو کروڑ کی کلپ کی فلمیں ایک ایک فلم نکالنے والے یہ جو ایکٹر سے آپ کے ایک ایک فلم کی فیز ہیرو تین سو کروڑ روپے لے رہا اب تین سو کروڑ روپے میں کتے زیرو ہوتے وہ نہیں معلوم ہمارے کو مگر دیکھ رہے لوگ دیوانے بن کے لوگوں کو دیوانہ بنایا گیا اس کے بعد یہ موبائل لائے اس موبائل کو لاکر پہلے تو انٹرنیٹ دھائی سو روپے میں دو جی بھی انٹرنیٹ آتا تھا مہینہ بھر چلاتے تھے اس پھر اس کے بعد آج کیا ہو گیا چار سو کا پانچ سو کا ریچارج کر لو تین مہینے روز آنا دو جی بھی دیکھو اب ہمارا نوجوان پبجی کھیل رہا اس پہ اب ہمارا نوجوان فلمہ دیکھ رہا اس پہ ایک نوجوان ابھی حال حال میں ملا بولنے لگا کہ میرا تو جی بھی ڈاٹا صبح آڑ بجے ہی ختم ہو جاتا گیا اس کی صبح صبح فلموں سے ہو ری گانوں سے ہو ری آڑ بجے دو جی بھی ڈاٹا ختم ہو جاتا میں اس کو بولا میاں میرے پاس بھی دو جی بھی ڈاٹے کا بیلنس ہے روز آنا بڑی مشکل سے سو ایم بھی یوز ہوتا ہوں گا اس کے بعد میں بھی کیا کرتا ہوں خاماخا کے ڈاٹا کیوں چھوڑنا بڑے بڑے بیانہ جو ہے ڈاونلوڈ اس پہ لڑا گیا دے تو ٹو جی بھی ڈاٹا ختم ہونے کے بعد چھوڑ دیں عادت ڈالے پہلے دو جی بھی تین جی بھی پانچ جی بھی روز آنا یوز کر رہا نوجوان عورتیں یوز کر رہے ہیں بچیوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل بن کمرے کے اندر چادہ روڑ لے کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں نہ امہ کو معلوم نہ باوہ کو معلوم پوری گندگی آج موبائل میں سما گئی انسان مسجدوں میں بیٹھا ہوا ہے مسجدوں میں موبائل میں گندگیاں دیکھ رہا احساس بھی ختم ہو گیا مسجدیں روی زمین کی سب سے پاکیزہ جگہیں تھی احب البلادی اللہ مساجدوہ یہاں آ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا تھا آخرت یاد آتی اب تو اللہ معاف کرے ہمارے نوجوان جنازے میں جا کے قبرستان میں ائر فون لگا کے گانے سن رہے اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالموتی واعزہ سب سے اچھی تقریر کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے میری تقریر آپ کو آپ کے اندر سے برائیاں چھوڑا دے یہ ضروری نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اچھا مقرر موت ہے موت کو انسان یاد کر لے اچھے اچھی برائی چھوڑ جائے گی آدمی لیکن آج موت یاد آ دیں کی جگہ قبرستان میں جا کے لوگ گانے سن رہے غیبتیں کر رہے دنیا کی باتیں کر رہے فتنوں کا زمانہ ہے لوگوں کو معلومی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں علم نہیں ہے نا جب آدمی کے پاس علم آئے گا نا تو یہ علم کا کیا کام ہے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لے کر جاتا ہے تو آدمی کو سمجھ میں آتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے فتنوں کا زمانہ ہے اس زمانے میں ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یاد رکھو جیسا نماز فرض ہے نا بلکہ اس سے دو قدم آگے بڑھتا ہے آج کے زمانے میں ماں باپ کے لئے اس سے بڑا فرض یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائے ورنہ آگے چل کے آپ کے بچے کیا بنیں گے کچھ نہیں کہا گا سکتا اور آج لاگ ڈون دنیا کو حولہ بنانے دیوانہ بنانے لاگ ڈون کیوں لایا گیا لاگ ڈون معلوم آپ کو دنیا کے چند دماغوں کا کھیل ہے یہ لاگ ڈون کچھ نہیں ہے دنیا میں اس سے بڑے بڑے بیماری آئیں چلے گے اللہ کا نظام ہے بیماریاں بھی وہی دیتے شفاہ بھی وہی دیتے لاگ ڈون کے ذریعے سے آٹاٹ مہینے لوگوں کو گھروں کے اندر بن کر دیا گیا کاروبار تباہ لوگوں کا اور تو اور الیکشن ریالیاں سب چل رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی بھیڑاری مجزیدوں کو تالے لگے ہوئے مدرسے بن ہیں مکتب بن ہیں دینی اجتماعات کے اوپر پابندی مرکزوں کے اوپر تالے لگے ہوئے یہ سب ان شیطانوں کا کھیل ہے لاگ ڈون یہ لاگ ڈون دراصل اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی ایک چال اس لئے ضرورت سے زیادہ مسلمان بھی سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت سے زیادہ بھولا بننے کی ضرورت نہیں ہے علم حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے حقیقت مانگو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب پردے کے پیچھے کیا ڈرامے چل رہے ہیں اس لئے اپنے بچوں کے فیوچر کے اوپر ابھی آپ کی گورنمنٹ ایک نیا بل لائی NEP 2020 نیو ایڈوکیشن پالیسی ستر سالوں سے آزادی کے بعد سے دیش میں جو ایڈوکیشن پالیسی چل رہی تھی تعلیم کے بارے میں سب بدل گیا اب اب آگے کی جو نئی ایڈوکیشن پالیسی ہے اسکولوں میں بچوں کو قرآن نہیں پڑھائی جائیں گی بھگوت گیتہ پڑھایا جائے گا سوریہ نمسکار کرایا جائے گا انہیں انہیں سرسوتی کی بندنہ کرنا سکھایا جائے گا مطلب یہ کہ آپ کا بچہ مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہوگا اور وہاں جا کر کافر بنے گا آپ کا بچہ اگر آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے لکھ کے رکھ لو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بچوں کے ایمان کو بچا نہیں سکتی اس لئے اپنے بچوں کی فکر کرو مکتب کو مضبوط کرو ہر مسجد میں کچھ ایسے نوجوان ہونے چاہیے اور مسجد کمیٹیاں کیا دادا گلیاں کرنے کے واسے لچے لفنگے مسجدوں کی کمیٹیوں میں شراب پینے والے سود کھانے والے زنا کرنے والے جوہاں کھیلنے والے لنگے جن کی اوقات اللہ کی نظروں میں سوروں سے زیادہ بتر ویسے لوگ مسجد کی کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے اکثر جگہ وہی حال ہیں اور اماموں کے اوپر دادا گلیاں موزنوں کے اوپر گندی نالی کے کیڑے ہیں یہ سوروں سے زیادہ ضلیل ہیں یہ ان کی اوقات کیا صدی کے شروع ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ مسجدوں کے اندر پورے محلے کا جائزہ لیتے سروے کرتے ہر گھر کے اندر دیکھتے کہ کتنے بچے ہیں کیا کیا پڑے ہوئے ہیں کیا کیا عمر کے ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا جاتا نوجوان آج چبتروں کے اوپر اپنی زندگیاں جوانیاں تباہ کر رہے ہیں ہے کسی کو فکر ان نوجوانوں کی کون فکر کرے گا ان نوجوانوں کی بے دین ماں باپ کی اولاد کیسی ہوگی پھر لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری مدد نہیں کرتا اللہ مسلمانوں کی مدد کرتے اللہ تعالی نام کے مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے سلمان نام رکھ لے 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 شارخ نام رکھ لے لے جو ماسم بچے ہیں یہ آج کے بچے ہیں کل کے بڑے ہیں یہ میں بھی مروں گا آپ بھی مریں گے سب جائیں گے کب تک جیئیں گے یہ فیوچر ہے یہ مسلم سوسائٹی کا مسلم کمیونٹی کا فیوچر ہے یہ بچے اگر آج آپ ان بچوں کے اوپر جو محنت کر رہے ہیں مسلمانوں کا وہی فیوچر آج شرم آنی چاہیے ماں باپ کو چھوٹا بچہ ہے موبائل دے کے بٹھا دیا اس بے غیرت بے شرم ماں باپ کہیں گے ڈوب کے مرو گھر میں سبٹک ٹینک ہوں گا کھولو اس میں ڈوب کے مرو ارے کتے اور سور بھی تو اپنے اولاد کو پیدا کرتے ہیں فالتے ہیں ایک مسلمان بھی اگر وہی کرے تو کیا فرق ہے پیدا کر لیے چھوٹ دیے جا کے دیکھو آپ سب سے زیادہ کریمنل سب سے زیادہ کرائم مسلمانوں کے اندر وہ ایک ایسی پی تھا ہیدراباد میں ستہ نارے نار اولڈ سٹی میں مشن چبوترا شروع کر رہا تھا ہو سنے ہوں گے آپ مشن چبوترا کیا مطلب مشن چبوترا کا وہ بچارہ رات میں نکلتا تھا چبوتروں پہ جو وقت برباد کر رہی مسلم قوم مسلم نسل ان کو لے جا کے پولیس ٹیشن لے کے جاتے تھے لے جا کے ان کے امہ باوہ کو بلا کے کانسلنگ کر کے بچوں سے وعدہ لیتے تھے ہاتھ اٹھا کے کہ ہم راتوں کو اپنے اوقات کو برباد نہیں کریں گے غیر کا ستہ نارے نا اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے اس کو فکر ہوئی تھی لاکھوں کا مجمع لاکھوں کی تعدہ چودہ چودہ لاکھ آپ کے شہرِ حیدر آباد میں کسی ایک کو بھی فکر نہیں ہوئی نوجوانوں کے فیچر کے بارے میں کون فکر کریں گا ان کی اسی لیے مسجد جعفر نظام کے غیور مسلمانوں مجھے معلوم ہے کہ جمعہ میں آپ کے مسجد وہاں تک بھی جو ہے بھر جاتی ہوں گی مگر آپ بیان سننے نہیں آئے لوگ جتے آئے ہوتے ہی بستے ہیں کام چند لوگوں سے ہی ہوتا یہاں جتنے لوگ موجود ہیں میری ما اور بہنیں بھی سن رہی ہیں تیہ کر لو کہ ہمارے اس پورے محلے کے اندر کوئی ایک بھی بغیر تعلیم کا نہیں رہے گا جو کم عمر کے بچے ہیں یہاں مسجد میں مکتب میں بھیجیں گے کل سے ہی بھیجیں گے ہونا چھوڑو سب لاکڈاؤن ہوکڈاؤن سب بیکار کی باتیں ہیں سوشل ڈسنسنگ کے ساتھ پڑھاؤ کون رکے گا آپ کو اور جو بڑے بچے ہیں تعلیم بالغان شروع کرو امام صاحب بھی ہے کمیٹی کے لوگ بھی ہوں گے مجھے نہیں معلوم یہاں کے لوگ دعوت کے بھی ساتھیاں ہیں نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ نوجوانوں کو لے کے تعلیم بالغان شروع کرو روزانہ صرف پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا عمر کے لیے تعلیم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے ہر عمر کا آدمی سکھ سکتا ہے اللہ کے نبی کے پاس پانس سال کے بچے بھی ہوتے تھے ستر سال کے بڑے بھی ہوتے تھے سب ایک ساتھ بیٹھ کے سکھتے تھے شرم نے کی ضرورتی نہیں ہے جو شرمہ وہ نقصان اٹھائی نہ ہو ہیدراباد میں چولی چوکی بے ادھر جو سیون ٹمس ہے نا گولگنڈے قلعے کے پاس وہاں ایک الکا پور ہے وہاں ایک مدرسہ چلتا خدمت خلق کے نام سے چند سال پہلے وہاں کی نیوز آئی تھی ایک چچا جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے مدرسے میں اڈمیشن لے کے ان کے پوترے کے ساتھ حفظ کرنا شروع کرے چھ سال میں سکسٹی سکس ایئرز میں حافظ قرآن بن گئے ماشاءاللہ سیکھنے کے لئے کوئی عمر نہیں ہے اور ویسے اللہ تعالیٰ نے نظام تو دیا نا ہمارے پاس بڑے لوگ ہیں مدرسوں کو نہیں جاتے مکتب کو نہیں جا سکتے تو جماعتوں میں جا کے سیکھو سیکھو ہر حال میں سیکھو ماں اور بہنیں اپنے بچوں کی فکر کریں اور معاف کرنا میری ماں اور بہنیں بچے اگر بگڑتے ہیں تو وہ تمہاری وجہ سے بگڑتے ہیں کیونکہ باپ کی ذمہ داری حلال طریقے سے روزی روٹی کے انتظام کی ہے باپ تو باہر چلا جاتا ہے ماں کے ہاتھ میں اولاد ہوتی ہے اب ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کو دینی تعلیم اور تربیت دینے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ماں پیٹ سے ولی اللہ بن کر پیدا ہوئے تھے پیدائشی ولی تھے باوہ تو انتقال ہو گیا تھا ان کے مگر ماں کی برکت سے پیدائشی اللہ کے ولی بن گئے واقعہ سنا کر بات کو ختم کریں گے پڑھنے کے لئے ماں نے بغداد بھیجا بچے کو چھ سال کی عمر کے تھے پیرانے پیر ماں جو ہے مدرسے کو بھیج رہی تھی ماں نے کیا کیا اندر بنین میں ایک جیب سیاں ماں نے اس جیب میں چالیس اشرفیاں رکھ دیا وہ زمانے کی کرنسی چالیس روپے رکھ کے اوپر سے کرتا پہنا دیئے اور بیٹے کو بولے بیٹا یہ پیسے دینی تعلیم حاصل کرنے میں آپ کو کام آئیں گے اچھا حفاظت سے رکھنا اور نکل پہ وقت ماں نے بیٹے کو دو نصیحتیں کی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹنے بولنا کبھی حرام لخمہ نہیں کھانا زبان سے جھوٹنے بولنا اور پیٹ کے اندر حرام لخمہ نہیں ڈالنا جاؤ ماں نے بھیج دیا پرانا زمانہ تھا آئیڈی گھنڈے ہوتے تھے ڈاکو بن کے محنت کرنا تو ہوتا نہیں تھا ان سے چوری کرتے تھے مسافروں کو لوٹتے تھے راستے میں چوروں نے گھیر لیا ان کو سارے جتنے بھی مسافر تھے ان کے پاس جو جو تھا چوروں نے سب لے لیا اب ان کو پکڑے چھ سال کا بچہ ہے ان کو پوچھے کچھ ہے کیا تمہارے پاس ہاتھ میں توشا تھا اٹھا کے دے دیئے لے کے ڈال لیا چور وہ بھی چوروں نے پوچھا اور کچھ ہے کیا تو چونکہ چھ سال کا بچہ ہے بنیان کے اندر کے چور جب میں چالیس اشرفیاں ہیں ماں نے کیا کہا تھا بیٹے یہ اشرفیاں سے تعلیم میں مدد ملے گی مگر ساتھ میں ماں نے یہ بھی کہا تھا جھوٹنے بولنا کبھی زندگی میں سچ سچ بتا دینا تو جب چوروں نے پوچھا کچھ ہے بیٹا تمہارے پاس بولے اندر ہے نا چالیس اشرفیاں ہیں اندر چور بولے ما شاہ اللہ یہ تو تر نیوالا مل گیا اندر نکال کے دیکھے تو چالیس اشرفیاں تھے چور جو ہے اپنے باس کے پاس لے کے گئے بولے صاحب یہ چالیس اشرفیاں ہیں وہ چھ سال کے وہ چھوٹے بچے کے اندر کے جیب میں نکلے باس نے کہا کہ وہ بچے کو بلا کے لاؤ اس بچے کو بلا کر لائے گیا باس نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا میرے آدمیوں نے جب تم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے اگر تم بول دیتے کہ کچھ نہیں ہے تو چھوڑ دیتے تھے ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ اندر تمہارے پیسے لیکن تم نے سچ سچ کیوں بولا تمہیں معلوم تھا کہ اگر میں بولوں گا تو یہ لوگ چوری کر لیں گے تو چھ سال کے پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ یہ آلے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹنے بولنا جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتے تو وہ جو چوروں کا سردار تھا اس کے اوپر پیرانے پیر کی اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا اور رو کر اپنے پورے چیلے جتنے بھی تھے ستر چیلے تھے اس کی ٹیم میں چور ان کو جمع کر کر بولنے لگا کہ دیکھو ایک چھ سال کے بچے کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا ہم ساری زندگی گزار لیے چوری کر کر لوگوں کا حرام مال کھا رہے لیکن آج تک ہمیں خیال نہیں آیا کہ اللہ ناراض ہوگا سچے دل سے چوروں نے توبہ کی اور توبہ کر کر چوروں نے کہا کہ ہمیں توبہ کے کلمات پڑھائیے اور ہمیں دوبارہ ایمان میں داخل کر لیجئے آئندہ سے ہم سچے اور پکے مسلمان بنیں گے بعد میں پیرانے پیر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری برکت سے ان ستر چوروں کو وقت کا ولی بنا دیا ایک ماں نے اپنے بچے کے چھ سال کے بچے کی تربیت کی اللہ نے چھ سال کے بچے کی زبان پر ستر چوروں کو ولی بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ہماری قوم کو اور ہمارے معاشرے کے ماں اور باپوں کو اپنے اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين